بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی لائی ہوں بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی ہے زیرہ رائس اور یہ رائس بنانے کیا بہت ہی آسان سا طریقہ ہے تو ریسپی فالو کریے گا اور انشاءاللہ آپ کی جو زیرہ رائس ہوگی نا بہت ہی مزے کی بنے گی اچھا جی یہ جو ریسپی ہے اس کے لیے میں نے دو کپ بھر کے چاول لیے تھے کوئی بھی چاول لے لیجیے باسمتی چاول یا کوئی بھی چاول آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کپ کے سائز یہ چھوٹے سے دو کپ ہے اس کے میں نے چاول ڈال دی اگر آپ کے پاس گلاس ہے تو آپ ایک گلاس لے لیجیے گا اس میں میں پانی ڈال دوں گے جتنا پانی ڈالیں گے جتنا یہ ڈوب جائے اور میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے سوپ کرنے کے لیے رکھ دوں گے آدھے گھنٹے بعد میں جو فرائنگ پین ہے نا اس میں میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے کوکنگ آئل شامل کر لوں گے دیکھیں کوکنگ آئل ہم جتنا زیادہ ڈالیں گے نا اتنے ہی ہمارے چاول اچھے سے شائنی اور سلکی بنیں گے تو بس یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ نے آئل تھوڑا زیادہ ڈالنا ہے آپ کو گھی ڈالنا ہے آپ اس کے اندر ایک چمچ گھی بھی ڈال سکتے آئل کے ساتھ اچھا جی ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں زیرہ ڈال دیا جیسے میرا زیرہ تھوڑا گرم ہو گیا نا اس کے بعد میں نے ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹی الائچی تو دو الائچی ڈالوں گی بڑی اور چھوٹی الائچی صحیح بس اتنے ہی مسالے میں ساتھ بنائی تھی اس کے ریسپی بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو جب میں نے مطر مسالہ ڈش بنائی تھی تو اس کے ساتھ زیرہ چاول بنائی تھا اور اس کے ساتھ مزے سے نا انجوائی کیا تھا کھانا اچھا جی اس کے بعد وہ جو رائس ہم نے سوک کیے تھے نا تمام چاول میں اس میں شامل کر لوں گی پانی کتنا ڈالنا ہے اب دیکھ لیجیے گا جتنا میں نے آپ کو چاول کا بتایا تھا نا دو کپ وہ ہی کپ میں میں پانی ڈال دوں گی دھائی کپ پانی تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک کپ میں پانی ڈالا وہ ہی دوسرا کپ ہے اور یہ آدھے سے تھوڑا کم میں پانی اس میں ڈال دوں گی اگر آپ گلاس لے رہے ہو تو ایک پوری گلاس بھر کے پانی ڈالنا ہے اور آدھی سے کم گلاس آپ اس میں پانی ڈال ہوگے صحیح تو بس آپ دیکھ سکتے ہو فنگر سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چاول اتنے ڈوبنے چاہیے اور اس کے اوپر کا پانی ہونا چاہیے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک نمک میں شامل کروں گی اس میں ایک ٹی سپون جتنا نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا سب کی نمک الگ الگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ حساب سے آپ دیکھ لیجیے گا پانی میں ایسے چمچ ڈال کے ٹیسٹ کر لوں گی نمک مجھے صحیح لگا اگر آپ کو کم لگے جب آپ پانی ٹیسٹ کروگے اگر آپ کو نمک کم لگے آپ زیادہ ڈال لیجیے بس میں اسے دم پر رکھ لوں گی دس منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر اب میرا جو پانی کشک ہو گیا تھوڑے پانی کی کسر تھی تو میں لو فلم پر مزید پانچ منٹ کے لیے اسے دم پر رکھوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو پندرہ منٹ کے باد پھلے میڈیوم فلم پر رکھنا ہے اس کے بعد دم پر پر پانچ منٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے چاول آسانی سے ٹوٹ رہے مطلب کہ میرے چاول بن چکے کھلے 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 چاول بنے ہے کیونکہ ہم نے اس میں آئل ڈالا تھا اور اس میں پانی بھی ہم نے زیادہ نہیں ڈالا اس کے بعد میں چاپ بارک دھنیا ڈال دوں گی کٹ کر کے اور بس ہمارے مزے کے کھلے کھلے چاول تیار ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ چاول ہے کتنے مزے کے بنے کتنے شائنی شائنی سے ہے گلوسی سے چاول بنے ہے اور کھلے کھلے سے کھانے میں بھی جیسے باہر کے چاول ہوتے ریسٹورنٹ میں ویسا ہی ٹیز دے گے انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریے گا اور بتائیے گا آپ کوئی ریسپی کیسے لگے اچھی لگے تو کومنٹ کر دیجئے گا لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ